اصل میں قادری صاحب کے بزرگ بھی ایسے ہی ہیں وہ ان کو اسی طرح کی جھوٹی کہانیے سناتے ہیں جن کو سن سن کے انہیں بھی بطریق منام بہت کچھ نظر آتا ہے آئیے قادری صاحب اپنے ایک بزرگ کا قصہ سناتے ہیں جن قصوں کو سن کر یہ شیخ الاسلام بنے اور وہ ان کے بزرگ ہیں ایک صوفی محدث نام ہے روز بہان بقلی قادری صاحب فرماتے ہیں روز بہان بقلی بہت بڑے محدث تھے چھوٹے طلبہ حدیث کے ان کے پاس آتے ان سے اپنی اثنات ہی کرواتے روایات سناتے جو حدیث صحیح ہوتی تو صوفی محدث روز بہان بقلی خاموش بیٹھے رہتے اور اگر کوئی روایت صحیح نہ ہوتی تو روز بہان بقلی فوراں گردن ہلا دیتے وہ حیدربادی میں کہتے ہیں منڈی ہلا دیتے کہ یہ نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے روایت شاگر تو نے ایک حدیث پڑھی روز بہان بقلی صاحب نے گردن ہلا دی شاگر تو نے بحث کرنی شروع کر دی کہ امام صاحب آپ کیسے کہتے ہو یہ صحیح نہیں اس روایت کی سند میں تمام راوی ثقہ ہیں کوئی قذاب نہیں ہے کوئی جھوٹا نہیں ہے یہ روایت سندن ضعیف نہیں ہے ثقہ روایت میں مشتمل ہے یہ سند آپ کیسے اسے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں تو روز بہان بقلی صاحب نے کہا تمہاری سند کو دیکھو یا صاحب سند کو دیکھو تمہاری سند کو دیکھو کہ فلان فلا سے سنی فلان فلا سے سنی اس نے اس طابی سے اس نے اس صحابی سے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس سند کو دیکھو یا خود صاحب سند محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو وہ سامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں روز بہان بکلی یہ روایت میں نے بیان نہیں کی کرتا ہے حضرت شیخ روز بہان بکلی شراج کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفصل بھی عالم بھی تھے صاحب تفسیر ہیں تفسیر روز بہان بکلی کہلاتی ہے عرائس البیان بڑے عارف تھے وہ حدیث پر آتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی آسانی حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے ہیں بڑے بڑے اقراب محدث شیخ روز بہان بکلی صوفی ولی اللہ عاشق ولی اللہ عارف تھے صاحب نور تھے خاموشی سے بیٹھے رہتے وہ حدیث طلباء محدث ہوتے پڑھتے آپ سما کرتے آپ جب رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے جب رہتے تو سمجھتے ہیں سند صحیح ہے جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی سند صحیح نہیں لَرَيْ تَقْبِير ایک دور جیسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دی انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے آسانیت میں تمام رجال سکھا ہیں اور سند مضبوط ہے حدیث مقبول ہے فلان 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 محدثین نے اسماع رجال میں فن رجال کی کتابوں میں جرہ کر کے اس کی تصحیح کی تصحیح کی اس کی سند کو قبول اور مضبوط سکھا کا ہے انہوں نے محدثانہ دلائل دیئے آپ سن کے مسکراتے رہیں فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی انہوں نے ختم ہو گئی آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو تمہاری ساری بحث سند تک ہے سند سے آگے نہیں گئے میں تمہاری سند کی بحث سنوں یہ صاحب سند کا فرمان سنوں انظر حاجہ محمد رسول اللہ سے رسول اللہ یا قل ماں کل تو حاجہ بڑا اچھاؤ یہ مصطفیٰ سامنے فرمار رزبان مہنی لگن کا تم شرد ملجی اللہ رسال یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قادری صاحب قربان جائیں آپ کے بزرگوں پہ کہ آپ کے بزرگوں کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک سند کی تصحیح کے لیے روایت کی تصحیح کے لیے کہ میں نے یہ فرمان جاری کیا تھا یا نہیں تو رسول اللہ خود تشریف لے آئے روز بہان بکلی کی مجلس میں جب صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے معاملہ جنگوں تک پہنچا سیدنا علی سیدہ عائشہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا عثمان کے خون پہ ان صحابہ کے درمیان جو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے ترین صحابہ ایک نبی کی زوجہ ایک نبی کے چچہرے بھائی آپ کے داماد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی انتہائی قریب رشنے دار اور عثمان رضی اللہ عنوارضا کے خون پہ صحابہ کی سماعت میں اختلاف ہے روز بہان بکلی کی مجلس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کٹ ایک روایت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آپ نے بلا لیے امیر معاویہ سیدنا علی اور سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں اللہ کے نبی اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہ آئے یہ قصے ہیں یہ کہانیے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ فراد ہے یہ جھوٹ کی باتیں ہیں یہ اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی شان کو بلند کرنے کے آسان اور سستے ڈھکوصلے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لاتے یوں دنیا والوں کے پاس آتے ان کے اختلافات کو ختم کرتے تو مجھے بتائیے جب فاروق عاظم پر حملہ ہو رہا تھا مجوسی غلام حملہ کر رہا تھا پیارے حبیب اسی مسجد کے ساتھ حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے باہر آ کر فاروق عاظم کو کیوں نہ بتا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ باتیں ہیں جو اپنے بزرگوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے مشہور کر لی وگر نہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی اختلافات وہ دو ٹوک اور واضح دلیل ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں تشریف لاسکتے تو اپنی پیاری جماعت کی ہونے والی مشاکل اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے ضرور تشریف لاتے مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگے اللہ کی جنت میں تشریف لے گئے آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے آپ کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور نہیں دنیا والوں کو آپ کی زندگی کا شعور نہیں آپ جنت میں آرام فرما رہے ہیں